ایک سوال آیا ہے اور بہت سارے گھروں میں یہ سوال اٹھتا بھی ہے یا کم سے کم دلوں میں تو اٹھتا ہے کہ جب ماں باپ غیر ضروری جوان بیٹے کی شادی میں تاخیر کرتے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی صورت میں اگر وہ لڑکا گناہ کرتا ہے زنا کرتا ہے کوئی اور گناہ کرتا ہے جو زنا کے قریب اسے لے جائے تو ایسی صورتحال میں وبال کس پر ہوگا تو اس کو سٹیپس میں لیتے ہیں پہلے تو جناب بچہ جب بالک ہو جائے تو جلد اس جلد اس کے جوڑ کر اس تاڑھوڑ کر اس کا نکاح کر دینا چاہیے بشرتے کہ لڑکا اپنی بیوی کا نفقہ دینے پر خود قادر ہو یا کوئی اس کا اور اس کی بیوی کا خرچہ اٹھانے کے لئے تیار اگر قرائن سے اندازہ ہو کہ بیٹا شادی کرنا چاہتا ہے ورنہ گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے اور پھر بھی والدین بلا کسی عذر کے اس کی شادی کرانے میں غیر ضروری تاخیر کریں تو گناہ میں مبتلا ہونے کی صورت میں غور کرنا یہ الفاظ والدین پر بھی اس کا وابال آئے گا یہ نہیں کہ بچہ زنا کر رہا ہے تو کھولی چھٹی ہے کہ ماں باپ تاخیر کر رہے تھے نہیں نہیں والدین پر بھی وابال کا مطلب ہے کہ بچے پر زنا کا وابال ہے گناہ کبیرہ سے چھٹکارے کا یہ کوئی ریزن نہیں ہے کہ ماں باپ نے شادی میں تاخیر کر رہے ہیں اس لیے میں زنا کے اڈے میں جا کے زنا کا اڈہ کھول کے بیٹھ جاؤ نا نا تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم صبر کرو اور پرہزگاری کا راستہ اختیار کرو اور ان کا تاخیر کرنا ان کے لیے گناہ ہے کہ اسے وہ گناہ کی طرف دھکیل رہے ہیں اور اگر اس دوران وہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کا پورا پورا اس کو گناہ تو ملے گا اور ساد والدین پر بھی وابال آ جائے گا تو اس لیے جو ان راستوں پر چل رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی ہم اس کو از این ایکسکیوز یوس کر لیں گے کوئی ایکسکیوز نہیں تم آقل ہو بالغ ہو تم صبر کرو حدیث شریف میں آتا ہے مشکات المصابح میں یہ حدیث موجود ہے حضرت ابی سعید ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جس کے ہاں بچہ پیدا ہو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے بالغ ہونے پر اس کی شادی کرے اگر شادی نہیں کی اور اولاد نے کوئی گناہ کر لیا تو باپ اس جرم میں شریک ہوگا اور گناہگار ہوگا یہ نہیں کہ اولاد جو بری اس ذمہ ہو جائے گی کہ نہیں بھی ماں باپ شادی نہیں کر رہے تھے تو نوجوان جو ہے نا بعض اس طرح کی چیزیں دماغ میں ان کے شیطان ٹویسٹ کرتا ہے وہ بلیم گیم کھیلتے ہیں نا جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں تو اسکیپ گوٹ کوئی نہیں ہے اس میں دونوں پہ وبال آئے گا اسی طرح مشکات المحصابیح میں حضرت عمر بن الخطاب اور حضرت انس ابن مالک سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تورات میں درج ہے کہ جس کی بیٹی بارہ سال کی ہو جائے اور وہ اس کا نکاح نہ کرے پھر لڑکی سے کوئی گناہ ہو جائے تو باپ بھی گناہگار ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اور اس روایت کو امام بحقی نے شعب العیمان میں روایت کیا ہے تو بہرحال اولاد اگر ماباپ کی غیر ضروری تاخیر کی وجہ سے گناہ میں شریک ہوتی ہے تو دونوں پر وبال ہوگا لوگ کہتے ہیں آپ بار بار بات کیوں کرتے ہیں ایک ہی دفعہ کہہ دیں بار بار اس لیے کہتا ہوں تاکہ تاقید ہو اور ہر آدمی کو ایک دفعہ بعد جو کر کے گزر جاتے ہیں نا لوگ پھر وہ کبھی کلک کرتی ہے کبھی نہیں کرتی تو اس لیے بار بار تاقید کرتے ہیں آپ کے لیے درس لمبا ہو جاتا ہوگا لیکن بعض لوگوں کو مسلسل تاقید کی ضرورت ہوتی ہے لہذا اگر آپ کا بیٹا بیوی کا نفقہ ادا کر سکتا ہے خرچہ برداشت کر سکتا ہے یا آپ نکاح کے بعد اس کے خرچے کی ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں تو مناسب رشتہ ملنے کے بعد فوراں بعد اس کا نکاح کر دیں جب تک برابری کا رشتہ میسر نہ ہو یا بیوی کا نفقہ ادا کرنے کی استطاعات نہ ہو تو ان حالات میں نکاح میں تاخیر کی جا سکتی ہے کیونکہ مجبوری ہے ایسا تو نہیں نا کہ کسی کے بیٹی کو لے آؤ اور پھر بھوکا رکھو تو اس صورت میں اگر لڑکے کے گناہ میں واقع ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر حدیث شریف کی روشنی میں اس کا علاج کیا ہے کسرت سے روزے رکھنا اور روزے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم فاقے کرو فاقہ روزہ نہیں ہے روزے کا مطلب ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا تو روزے کی تکمیل ہوگی صرف بھوکے رہنا اور پھر دن بر بیٹھ کے فلمیں دیکھ رہے ہیں گپے لڑا رہے ہیں گندی غلیز باتیں کر رہے ہیں تو پھر تو یہ ہوگا اور پھر ایسے نوجوانوں کا ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ وہ سارا دن اتنا بڑا گند دیکھتے ہیں اتنی غلازت اتنے گناہ دیکھتے ہیں کہ ان کی شہوت عروج پر پہنچ جاتی ہے تو اجتناب کیا کرو ایسی محفلوں سے ایسے لوگوں سے ایسی باتوں سے ایسی چیزوں کو دیکھنے سے گندے غلیز لطیفے پاس ہوتے ہیں آپ تو ووٹس ایپ میسیجز ہیں غلیز گھٹیا خسم کی ویڈیوز یہ آپس میں شیئر کرتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے ہمیں نہیں معلوم اللہ اکبر اللہ ہدایت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں